دنیا بھر میں کرونا وائرس سے تراہی مام مچا ہوا ہے اب تک اس وائرس سے بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ دنیا بھر میں قریب تیس لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے سنکرمیت ہیں تمام دیش ایسے ہیں جہاں پر لوگ ڈاؤن ہے لیکن اب اس میں تھوڑی تھوڑی دھیل دی جا رہی ہے لیکن اس سب کے بیچ لوگوں کے ذہن میں ایک یہ سوال ہے کہ آخر کرونا سے نجات پوری طرح سے کب ملے گی کب لوگ ڈاؤن ختم ہوگا کب لوگ اپنی پہلے والی زندگی پھر سے جی پائیں گے لیکن اس سب کے بیچ اس سنگاپور یونیورسٹی آف ٹیکنیلوجی کے شوت کرتاؤں کا ماننا ہے کہ بھارس سے 26 جولائی تک کرونا پوری طرح سے ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ کون سے دیش میں کب تک کرونا رہ سکتا ہے اور پوری طرح سے کون سے دیش سے کرونا کب ختم ہوگا اس پر کیا کہتی ہے سنگاپور یونیورسٹی آف ٹیکنیلوجی کے شوت کرتاؤں کی ریپورٹ دیکھیں ہماری اس ریپورٹ میں کورونا وائرس سے دنیا ترہی مام کر رہی ہے کورونا سے اب تک دو لاکھ سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں اور تیس لاکھ سے زیادہ لوگ سنکرمیت ہیں آدھی آبادی گھروں میں قید ہے اس سب کے بیچ کچھ دیشوں میں لوگ ڈاؤن میں دھیل بھی دی جا رہی ہے اس بیچ سنگاپور یونیورسٹی آف ٹیکنیلوجی اینڈ ڈیزائن کے شوت کرتاؤں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈریون ڈیٹا اینیلیسس کے ذریعے بتایا کہ دنیا سے کورونا وائرس کب تک ختم ہوگا اسٹڈی کے مطابق دنیا کے سب ہی دیشوں سے کورونا کا انت نو دسمبر دوہزار بیس تک ہو جائے گا بھارت سے یہ پوری طرح سے چھبیس جولائی تک ختم ہو جائے گا امریکہ میں ستائیس اگس تک ختم ہونے کا انمان ہے اسی طرح اسپین میں سات اگس تک اور اٹلی میں پچیس اگس تک پوری طرح سے کورونا ختم ہوگا شوت کرتاؤں نے اس مہمارکے ختم ہونے کے تین انمانت وقت بتایا ہے اس کے مطابق کورونا ستانوے فیصدی تک کب ختم ہوگا ننیانوے فیصدی اور پھر سو فیصدی تک کب ختم ہوگا آئیے اسے گرافکس کے ذریعے سمجھتے ہیں شوت کرتاؤں نے یہ صاف کیا ہے کہ ان کے انمان کی سمیہ سیما میں تھوڑا بہت بتلاو بھی ممکن ہے کیونکہ انمان کے مطابق چین میں کورونا ختم ہونے کا سمیہ 9 اپریل 2020 بتایا کیا تھا اسی دن چین نے وہان میں لوگ ڈاؤن کو کھولا تھا حالکہ چین میں ابھی بھی کچھ معاملے سامنے آ رہے ہیں لیکن ان کی سنکھیہ زیادہ نہیں ہے دنیا سے کورونا کے 97 پرتشت کیس 30 مائی تک اور 99 پرتشت معاملے 17 جن تک ختم ہو جائیں گے شوت کرتاؤں نے یہ آنکلن دنیا بھر میں روزانہ کورونا کے آنے والے نئے کیس موتو اور ٹھیک ہونے والے مریضوں کے آنکڑوں کے تلناتمک ادھیان کے آدھار پر کیا ہے اس کے مطابق دنیا سے کورونا کے 97 پرتشت کیس 30 مائی تک 99 پرتشت کیس 17 جون تک اور 100 پرتشت معاملے 9 دسمبر 2020 کو ختم ہو جائیں گے بھارت سے کورونا کے 97 پرتشت کیس 22 مائی تک 99 پرتشت کیس 1 جون اور 100 پرتشت معاملے 26 جولائی 2020 تک ختم ہو جائیں گے اگر بات امریکہ کی کریں تو یہاں پر کورونا کے 97 پرتشت کیس 12 مائی تک 99 پرتشت کیس 24 مائی تک اور 100 پرتشت کیس 27 اگز 2020 تک ختم ہونے کا انمان ہے بھارت میں کورونا وائرس تیزی سے پیر پھیلا رہا ہے دیش میں کوویڈ 19 سنکرمیت مریضوں کا آکڑا بڑھ کر 29,435 پر پہنچ گیا دیش میں کورونا وائرس سے اب تک 934 لوگوں کی موت ہو چکی ہے مہیں پچھلے 24 گھنٹوں کی بات کریں تو کوویڈ 19 کے 1543 نئے ماملے سامنے آئے ہیں اور 62 لوگوں کی موت ہوئی ہے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں حالکہ تھوڑی راہت والی بات یہ ہے کہ اس بیماری سے اب تک 6879 مریض ٹھیک ہو چکے ہیں مریضوں کے ٹھیک ہونے کا ریکاوری ریٹ 23.33% ہو گیا بتا دے کہ کورونا سنکرمڑ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دیش بھر میں لوگ ڈاؤن لگایا گیا یہ لوگ ڈاؤن 3 مائی تک جاری رہے گا لیکن لوگوں کی ذہن میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر کورونا سے دنیا کو مکتی کب ملے گی لوگ ڈاؤن پوری طرح ختم کب ہوگا ہم پہلے جیسی زندگی پھر سے کب جی پائیں گے جن ستے نیوز کے لیے فراز صدیکی کی ریپورٹ